ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم پیرا گراف نمبر ففٹین کرتے ہیں فرام اردو ٹو انگلش یہ ٹینت کلاس میں آتا ہے پہلا سینڈنس دیکھیں انور میرا سب سے بہترین دوست ہے انور ایز مای بیسٹ فرینڈ انور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ میرا سب سے بہترین دوست ہے ہے کوئی ٹینس نہیں ہے یوز آف ایز ایم آر یہاں کریں گے تو انور کے ساتھ سنگلر ناؤن ہو تو ایز لگتا ہے انور میرا سب سے بہترین دوست ہے انور ایز مای بیسٹ فرینڈ اس کے والد ایک استاد ہیں ہیز فادر ایز آر ٹیچر اب یہاں پر اکثر بچے مسٹر کیا کرتے ہیں کہ وہ ہیں لکھا وہ تو آر لکھ دیتے ہیں فادر سنگلر ہے اس لئے آپ نے ایز لگانا ہے ہیز فادر ایز آر ٹیچر اب آپ پڑھیں ذرا اس کے والد ایک استاد ہیں ہیز فادر ایز آر ٹیچر ٹھیک ہے نیکسٹ وہ بہت نیک اور ایماندار آدمی ہیں یعنی انور کے جو فادر ہے ان کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہم ہی لگائیں گے اور ایز کا استعمال کریں گے ہیز ویری پائیس اینڈ آنسٹ مین جینٹل بھی لکھ سکتا ہے نیک کی جب ہیز ویری پائیس اینڈ آنسٹ مین اب آپ کریں وہ بہت نیک اور ایماندار آدمی ہیں وہ ہی ہن ایز ایترامن لکھا ہوا ہے ہی ایز بہت ویری ہی ایز ویری آنسٹ ہی ایز ویری آنسٹ پائیس سوری نیک پائیس نوبل اینڈ آنسٹ مین انور ہمارے گھر کے قریب ہی رہتا ہے انور ہمارے گھر کے قریب ہی رہتا ہے انور لیوز نیر آر ہاؤس یہاں پر ٹینس بنتا ہے رہتا ہے کون سا ٹینس بنتا ہے لیوز لگا ہوئے پریزنٹ انڈیفنی ٹینس انور لیوز نیر آر ہاؤس انور ہمارے گھر کے قریب ہی رہتا ہے انور لیوز نیر آر ہاؤس اس کا مکان بہت اچھا اور خوبصورت ہے اس کا مکان ہیز ہاؤس ہی ایز بہت اچھا ویری گوڈ اور خوبصورت گوڈ اور بیوٹی فول گوڈ اور بیوٹی فول پارٹ اف سبیچ میں کیا آگل آتے ہیں اجیکٹیوز ہیں اس کا مکان بہت اچھا اور خوبصورت ہے اس سے ٹانسلیٹ کریں ہیز ہاؤس ایز ویری گوڈ اور بیوٹی فول ہم اکٹھے سکول جاتے ہیں وی گو ٹو سکول ٹو گیدر گو لگا ہوا ہے جاتے ہیں کونسا یہ ٹانس بنتا ہے پریزنٹ انڈیفنی ٹانس پریزنٹ انڈیفنی ٹانس میں ہم فرسٹ فارم آو ورب لگاتے ہیں اس کے ساتھ ایس یا ایس لگاتے ہیں سبجٹ وی ہے اس لیے یہاں گو ہی لگے گا گوز نہیں لگے گا اب آپڑے ہم اکٹھے سکول جاتے ہیں وی گو ٹو سکول ٹو گیدر نیکسٹ شام کو میں اس کے گھر جاتا ہوں جاتا ہوں کونسا ٹانس ہے پریزنٹ انڈیفنی ٹانس پریزنٹ انڈیفنی ٹانس میں ہم کونسی فارم آو ورب لگاتے ہیں فرسٹ گو آئی سبجٹ ہے آئے گو ٹو اس ہاؤس انڈا ایوننگ آپ شام کو کا جو فریز ہے اس کو سٹارڈ میں بلے سکتے ہیں انڈا ایوننگ پھر کومہ لگانا پڑے گا انڈا ایوننگ آئی گو ٹو اس ہاؤس چیلے آپ ٹانسلیٹ کریں شام کو انڈا ایوننگ میں آئے اس کے گھر جاتا ہوں گو ٹو اس ہاؤس آئی گو ٹو اس ہاؤس انڈا ایوننگ نیکس ہم اکٹھے پڑھتے ہیں پڑھنا ہوتا ہے study اکٹھے together study فرسٹ فارم لگی بھی ہے پڑھتے ہیں کونسے ٹینس بنتے ہیں present indefinite tense ہم اکٹھے پڑھتے ہیں we study together وہ امتحان میں ہمیشہ اول آتا ہے آتا ہے always gets ہمیشہ always gets اول آنا get اول آنا he always gets اول اول present indefinite tense آتا ہے جیسے پڑھتے ہیں جاتا ہوں یہ سارے present indefinite وہ امتحان میں ہمیشہ اول آتا ہے he always gets a first in the examination وہ ساف ستھرے کپڑے پہنتا ہے پہنتا ہے پھر یہ present indefinite tense ہے wears neat and clean cloths وہ ساف ستھرے کپڑے پہنتا ہے he wears neat and clean cloths تو اس طرح یہ paragraph number 15 complete ہو گیا اسے ایک دو دہو باج کریں تاکہ آپ کو تیار ہو جائے اللہ حافظ موسیقی